دانیا شاہ اور یوٹیوبر کی مشکلات میں اضافہ حامل لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیو لیگ کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے سوشل میڈیا پر مرہوم حامل لیاقت حسین کی پہلی اور سابق اہلیہ ڈاکٹر پشرا اقبال نے کراچی کے عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا نوٹفیکیشن شیئر کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب اس کیس میں ایک نہیں دو ملزمان کے نام شامل ہو گئے ہیں اور دونوں کی گرفتاری کا حکم عدالت نے دے دیا ہے پوس کے مطابق جوڈیشل میجسٹریٹ کراچی کی عدالت نے مرہوم عامل لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیو لیگ کیس میں ہیف آئی اے کو یوٹیوبر کو گرفتار کر کے 18 تاریخ و عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ان کے مطابق مرہوم عامل لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیو دانیہ شاہ نے ریکارڈ کی اور رقم کے عیوز یوٹیوبر کو فروخت کی یوٹیوبر نے ویڈیو کو یوٹیوب پر شیئر کیا اور جہاں سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی بشرا اقبال نے انصاف کے امید ظاہر کرتے ہوئے مزید لکھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کب یوٹیوبر کو گرفتار کر کے عدالتی حکم نامے پر عمل درامت کر آتا ہے ادھر ملزم قرار دیے جانے والے یوٹیوبر نے عدالت میں سرنڈر کر کے درخواست زمانت دائر کی ہے عدالتیں یوٹیوبر کی زمانت منظور کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا بھی حکم دیا ہے دوسری چانب ٹی وی میزمان رکن قومی اسیمبلی سکولر عامل لیاقت حسین کی سابق علیہ بشرا اقبال کا کہنا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں کہ ان کی کھٹیا حرکت سے عامل لیاقت جان کی بازی ہار گئے پشا اقبال نے پرعظم انداز میں دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں عامل لیاقت حسین کو انصاف دلا کر ہی رہیں گی دانیا شاہ عامل لیاقت حسین کی بیوہ نہیں انہیں خلا ہو چکی تھی نیشنل ڈیٹا بیس اور نیجسٹریشن آتھارٹی میں دانیا کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے عامل لیاقت کے ورسہ میں صرف ان کے بچوں کا نام شامل ہے یاد رہے کہ ہاں حالی میں عامل لیاقت حسین کی نازبہ ویڈیو کیس میں ملوث ان کی سابق اہلیہ دانیا شاہ نے ڈاکٹر عامل لیاقت کی ورسہ ہونے کا دعویہ کیا تھا اور وراست میں حصہ دینے کیلئے شہزاد حکیم نامی وکیل کو دو کروڑ روپے کے عوض ہائر کیا تھا عامل لیاقت حسین جون دو ہزار بائیس میں اپنی رہائش گاں پر بے ہوش پائے گئے تھے جس کے بعد انہیں اسپتار منتقل کیا تو وہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا اس سے پہلے عامل لیاقت حسین شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے انتقال سے چند ہفتے پہلے ان کی سب سے آخری اہلیہ دانیا ملک کے ہمراہ نامناسب ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عامل لیاقت حسین کا انتقال ہوا تھا اور ان کی موت کے چند ہفتوں بعد جولائی دو ہزار بائیس میں مرہوم کی سابق اور پہلی اہلیہ پشرا اقبال نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ دانیا ملک کے خلاف وفاقی تحقیقاتی دارے کراچی میں کیس دائر کرنے کے لئے درخواست دی تھی ایف آئی اے نے نازیبہ ویڈیو لیگ کرنے کے الزامات کے تحت دانیا شانگ کے خلاف دو ہزار سولہ کی دفعہ بیس اکیس اور چوبیس کے تحت دس اکتوبر دو ہزار بائیس کو مقدمہ درش کیا تھا ایف آئی اے میں کیس دائر ہونے کے بعد دسمت دو ہزار بائیس میں ایف آئی اے نے پنجاب کے شہر لودرہ سے دانیا شانگ کو گرفتار کر لیا تھا جسے بعد میں کراچی کے عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا تھا